اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کو کالر کی کٹنگ اور سٹیچنگ سکھاؤں گی بہت ہی ایزی طریقے سے میں آپ کو کالر کٹنگ کرنا سکھاؤں گی تو سب سے پہلے آپ جس شرٹ کی اوپر رڈی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی اوپر آپ نے گلے کی اوپر سے جو ہے وہ کٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ چھے انچ بھی اس میں رکھ سکتے ہیں لیکن ساڑھے پانچ انچ جو ہے وہ کافی ہوگا ٹھیک ہے کالر لگانے کے لیے اب اس کا ہم ہاف کر کے کپڑے کی اوپر اس طرح سے نشان لگائیں گے اور گہرائی کا نشان ہم اس کی اوپر تین انچ کا لگائیں گے اب اس نشان کو ہم اوپر والے نشان کے ساتھ اس طرح سے ملا کے راؤنڈ شیپ دیں گے اور اسی نشان کی اوپر ہم نے کٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ ہماری فرنٹ کی کٹنگ ہوگی اب اس کی اندر ہم نے کپڑا جو ہے وہ الگ سے لگانا ہے ایکسٹرا تو اس کے لیے ہم نے یہاں پہ پہلے نشان لگانا ہے تو ساڑھے آٹھ انچ پہ ہم اس طرح سے ایک نشان لگائیں گے اور اگر لمبائی میں آپ لوگ دیکھنا چاہئے تو یہ پانچ انچ کا ہمارا کٹ آئے گا ٹھیک ہے اب اس سے جو ہے وہ آپ نے دو انچ ایکسٹرا لے کے کپڑا ہے تو اس کی آپ نے کٹنگ کرنی ہے ساڑھے دس انچ میں نے کپڑے کی یہاں پہ لمبائی لی ہے اور اس کی جو چڑائی ہے وہ میں نے دس انچ لی ہے ٹھیک ہے ڈبل فول کر کے پانچ انچ ہے اس کپڑے کی چڑائی اور اگر آپ کے پاس سے زیرو کا بکرم ہے تو وہ آپ نے اس میں لگانا ہے وہ زیادہ بیسٹ رہے گا ٹھیک ہے میرے پاس یہاں پہ ابھی بکرم نہیں تھا تو اس لیے میں آپ کو سمپل جو ہے وہ فیبرک کے ساتھ بنانا سکھا رہی ہوں کیونکہ میں ویسٹ کپڑے کی اوپر اس کو تیار کر رہی ہوں تو آپ نے زیرو کا بکرم جو ہے اس کے اندر لازمی لگانا ہے اب یہاں پہ بھی اسی طرح سے آپ نے ایک کٹ کا جو ہے وہ نشان لگا دینا ہے تو یہاں سے اس طرح ہم اس کو راؤنڈ شیپ میں کچھ کٹنگ کریں گے اس طرح سے اگر آپ کے پاس زیرو کا بکرم ہے تو آپ نے وہ اس کی اوپر لگا کے اس کو چاروں طرف سے ایک بریک سلائی لگا کے فول کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کمیز کی اوپر رکھ کے اس طرح سے اس کے سلٹ کے اندر جہاں وہ آپ نے سلائی لگا دینی ہے اور اس میں فاصلہ جو ہے وہ آپ نے اتنا رکھنا ہے کہ ہمارے جو یہ فوٹ لگا ہوتا ہے مشین کا اس کا آدھا ہو ٹھیک ہے یعنی کہ آدھے پیر کی برابر آپ نے اس میں رکھنا ہے سلائی کا مارجن دونوں طرف سے سلائی لگا کے ہم نے کٹ لگانا ہے اور اس کٹ کی اوپر جو ہے وہ ہم سلٹ کے جو یہ ہمارے پاس نشان ہے اس کی اوپر ہم نے کنارے کی سلائی لگانی ہے کپڑے کو آپ نے دوسری طرف سے بھی ایک سائیڈ پہ کر لینا ہے اور پھر آپ نے اس کی کنارے کی سلائی لگانی ہے اس طرح سے ہماری جو سلٹ ہے وہ نیٹ تیار ہوگی ٹھیک ہے اب اس کو ہم پریس کر لیں گے ہاں جی یہاں پہ میں نے اس کو پریس کر لی ہے اب اس طرح سے ہم نے اس کی کندے کی سلائی لگانی ہے جو ہم نے بیک سائیڈ پہ کپڑا ٹیچ کی ہے اور یہاں پہ بھی ہم اس کے راؤنڈ شیپ میں جو ہے وہ ایک پیر کی سلائی لگا دیں گے کپڑے کی چڑھائی جو ہے وہ آپ نے اتنی ہی رکھنی ہے ٹھیک ہے جس طرح بھی میں آپ کو سکھا رہی ہوں اور اس لٹ کا جو کٹ ہے وہ بھی آپ نے اتنا ہی رکھنے ہیں اتنا کافی ہوگا ایزی ہوگا یہ آپ کو پہننے میں بلکل بھی تنگ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں شولڈر کی سلائی لگانے کے بعد ہم نے اس طرح سے دونوں طرف سے کپڑے کو برابر رکھنے ہیں اور تقریبا ہم نے آدھے ہنچ کی قریب یہاں سے بھی کٹنگ کر دینی ہے اس کی یہ بیک سائیڈ کی کٹنگ ہے ہماری تو یہ آپ نے لازمی کرنی ہے اب سینٹر میں جو ہے آپ نے چھوٹا سا ایک کٹ لگانا ہے اب اس کی کالر کی ہم کٹنگ کریں گے کالر کٹنگ کرنے کے لیے ہم نے اس کو برابر رکھنا ہے اس طرح سے یہاں سے بھی اور بیک سائیڈ سے بھی ہم اس کا بلکل سینٹر کر لیں گے انچی ٹیپ کی بلکل ساتھ آپ نے اس کو سائز لے لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس میں کھچاؤ بلکل بھی نہیں لے گیا نا کپڑے میں ٹھیک ہے تو ساڑھے ساتھ اچھ ہمارا یہاں پہ اس کا سائز آگیا ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم ڈبل فول کریں گے تو یہ ہمارا کالر جو ہے پندرہ انچ کا تیار ہوگا کالر لگانے سے پہلے آپ نے کمیز کو اس طرح سے رکھنا ہے ٹھیک ہے کھول کے اور جو اس کی کندے کس لائی ہیں وہ آپ نے بیک سائیڈ پہ کپڑا کرنا ہے اور اس کو پریس کر کے نیٹ کر لینا ہے اس طرح سے ہمارے سٹچنگ کے دوران اس میں کوئی بھی جھول یا شرنٹ وغیرہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے بکرم میں نے یہاں پہ لی ہے اور اس کی جو میں نے ڈبل فول کر کے لمبائی لی ہے نو انچ ہے ٹھیک ہے اور جو اس کی چڑھائی ہے وہ میں نے پانچ انچ لی ہے تو بیک سائیڈ کی جو ہم نے کٹنگ کی تھی ساڑھے پانچ انچ کی تھی تو یہاں سے بند والی سائیڈ سے ہم نے ایک نشان لگانا ہے اسی طرح سے اب یہاں سے جو آپ چاہیں تو آپ ایک انچ کی اوپر بھی نشان لگا سکتے ہیں میں یہاں پہ ایک انچ ٹو پوائنٹ کے فاصلے پہ نشان لگا رہی ہوں اور یہاں پہ ہمارا کالر کا سائز تھا ساڑھے سات انچ ٹھیک ہے یہ نشان میں نے ساڑھے سات انچ پہ لگایا ہے اور یہاں پہ بھی ایک انچ ٹو پوائنٹ کا میں نے یہ نشان لگا کے برابر کیا ہے اب یہ دیکھئے کتنا سمپل طریق ہے اس طرح سے ہم اس کو ترچھی شیپ دیں گے اور ہلکا سا ہم اس کو اس طرح سے راؤنڈ میں شیپ دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے کالر کی بلکل سمپل اور ایزی کٹنگ ہے اب یہاں سے آپ ساڑھے تین انچ رکھ لیں اگر آپ کو زیادہ چوڑا لگیے تو آپ تین انچ بھی رکھ سکتے ہیں اب یہاں سے آپ کو جتنا اچھا لگی کارنر آپ اس حساب سے نشان لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنی مرضی کی مطابق اس طرح سے اگر آپ زیادہ نوک رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ترچھا اس کا نشان لگا لیں اگر آپ تھوڑا سا سٹریٹ رکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ نشان لگائیں ٹھیک ہے اب اس نشان کو ہم یہاں سے ملا کے دیکھیں گے یہ دیکھیں یہاں سے بھی ہمارا ساڑھے تین انچ پر ایک نشان لگی گا اور اس نشان کو ہم نے یہ اس طرح ساڑھے تین انچ والے نشان سے ملا کے رکھنا ہے اور اوپر کی طرف آپ چاہیں تو ہلکا سا اس طرح آپ اس کو کارنر کی شیپ بھی دے سکتے ہیں یہاں سے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں ڈائی انچ اور ٹو پوائنٹ کی برابر جائے ہمارا یہاں سے کالر کی چڑھائی ہے اب اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد ہم اس کو کپڑے کی اوپر پیسٹ کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے پرنٹیڈ فیبرک لی ہے اور اس کو یہاں سے کنارے سے ہم نے فول کر لی ہے یعنی کہ اس کو پریس کر لی ہے دوسرا پیس بھی ہم نے اس کے برابر لینے ہیں یہاں سے آپ نے سلائی کا مارجن اس میں رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے فولڈنگ والی سائر سے ہم نے یہاں پہ ایک پیر کی اس کی اوپر پہلے سلائی لگانی ہے اب جو ہم نے اس کا دوسرا پیس کٹنگ کیا تھا یہاں سے ہم اس کو سلائی کر لیں گے اور پرفیکٹ اس کے کورنر بنانے کے لیے آپ نے نلکی کا دھاگہ لینا ہے اس کو ڈبل کرنا ہے آپ نے اور جہاں پہ اس کے کورنر آئیں گے نیڈل کو اندر کی طرف آپ نے رکھنا ہے اور پیر کو آپ نے اس طرح سے اٹھا کے دھاگے کو یہاں سے اس طرح نیڈل کے ساتھ ملانا ٹھیک ہے اور ایک ٹانکہ آپ جب لگائیں گے تو یہ دھاگہ ہمارا اندر اس کے آ جائے گا یعنی کہ سلائی کے اندر آئے گا اب اس دھاگے کو آپ نے ڈبل کر کے اندر کی طرف کر دینا ٹھیک ہے اور کورنر سے ہماری اس طرح سے سلائی آئے گی اب یہاں سے بھی ہم نے بکرم کے ساتھ اس کی سلائی رگانی ہے اور سیم اسی طریقے سے ہم نے یہ دوسرا والا اس کا کورنر بھی تیار کرنا ہے دھاگے کو ہم اس طرح سے رکھیں گے اور اندر کی طرف اس کو ہم کرتے ہوئے یہاں پہ بھی سلائی رگا لیں گے ایکسٹرہ کپڑا جتنا بھی ہوگا وہ آپ نے یہاں سے کٹنگ کر لینا ہے اب یہ دیکھیں اس کی کورنر نکالنے کے لیے کتنا یہ ایزی طریقہ ہے یہ دیکھیں ہمارے جو ہے یہ پرفیکٹ کورنر کے جو نوک ہیں وہ تیار ہو گئے اس طرح سے جب آپ دھاگہ نکال دیں گے تو یہ ایزیلی ریموو ہو جائے گا یا آپ اس کو کٹنگ کر دیں ایک سائیڈ سے تو دوسری طرف سے ایزیلی جا آپ کا دھاگہ ہے یہ نکل جائے گا اب اس کو ہم پریس کریں گے اور یہاں سے بھی ہم نے ایک پیر کا کپڑا رکھتے ہوئے اس کی باقی جو ہے وہ ایکسٹرہ کپڑے کی کٹنگ کر دینی ہے تو یہاں پہ یہ آپ ہمارے کورنر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو ڈبل کر کے سینٹر میں اس کا ایک چھوٹا سا کٹ کا نشان لگائیں گے اور بکرم والے پیس کی اوپر بھی ہم چاک سے نشان لگائیں گے اچھا بیک سائیڈ سے جو ہے وہ آپ نے زیادہ ایکسٹرہ کپڑا نہیں رکھنا صرف آپ نے ایک پیر کی سلائی کے برابر ہی رکھنا ٹھیک ہے اچھا جی کالر لگانے سے پہلے آپ نے کمیز کو بالکل سیدھا رکھنا ہے اور اس کی بیک سائیڈ سے آپ نے اس طرح سے اس کو ملا کے رکھنا ہے اور یہاں سے ہماری سلائی جو ہے اس طریقے سے آئے گی اگر آپ اچھی سٹیچنگ کر لیتے ہیں تو آپ اس کو ایک سائیڈ سے شروع کر کے دوسری سائیڈ بھی اس کی سلائی لگا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہاں پہ سمپل اور ازی طریقہ سمجھاؤں گے کہ آپ لوگوں کو مشکل بھی نہ ہو ٹھیک ہے کالر کا سینٹر اور کمیز کا جو سینٹر ہے وہ آپ نے اس طرح سے ملا کے رکھنا ہے یہاں پہ آپ چاہیں تو پن اپ کر لیں یا آدھی جو ہے وہ آپ اس طرح سے سلائی اس کی لگا لیں ایک طرف اور آدھی جو ہے وہ آپ دوسری طرف سے اس کی سلائی لگا لیں اب یہ دیکھیں سلائی لگانے کے بعد ہمارا جو کالر ہے دونوں طرف سے برابر آئے گا تو یہاں سے ہم نے اس کے ساتھ اس کو برابر رکھنا ہے لیکن یہ سلائی لگانے سے پہلے آپ نے دونوں طرف سے سلٹ کا نشان لگانا ہے چاک سے تاکہ سلائی ہماری یہاں سے برابر آئے اوپر نیچے ہمارا کالر جو ہے وہ نہ ہو ٹھیک ہے اب اس طرح سے ہم سلائی کو پکا کرتے ہوئے اس کی جو ہے وہ نیک کے ساتھ ساتھ اس کو سلائی کر دیں گے اس لیے میں نے آپ کو کٹنگ کے دوران بتایا تھا کہ آپ نے اس میں زیادہ مارجن نہیں رکھنا صرف آپ نے مشین کا جو فوٹو ہوتا ہے اس کے ایک پیر کی برابر آپ نے کپڑا جو ہے اس کے اندر رکھنا ہے اب یہ دیکھیں سینٹر سے ہم نے ملا کے رکھا ہوا تھا تو دونوں طرف سے ہمارا کالر جو ہے برابر آئے اس طرح سے ہم اس کی سلائی جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے اب یہاں پہ آپ کی اپنی چوائس ہے اگر آپ لوگ کنارے کی سلائی کالر کی اوپر لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں یا پھر آپ سمپل جو ہے اس کی ایک سلائی اس کو لگا کے یہاں پہ آپ اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے اس کی تھوڑی سی سلائی یہاں سے شروع کی ہے اور اس کے کنارے پہ میں سلائی لگا رہی ہوں اور دوسری طرف سے جب آپ اس کی سلائی لگائیں گے تو یہاں سے آپ نے کالر کو بھی ساتھ اس کے اٹیچ کر دینا ٹھیک ہے جو ہماری بیک سائیڈ کی سلائی ہوگی بلکل اس کے برابر آپ نے اس کو رکھنا ہے اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کالر کا سینٹر اور شرٹ کا سینٹر جو ہے وہ میچ ہو گیا تو سلائی لگانے کے بعد اس کو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کالر ہمارا بلکل نیٹ طریقے سے رڈی ہوئے اب اس کو ہم نے اس طرح سے فولڈ کرنے فولڈ کرنے کے بعد یہ بہت ہی ایزی طریقے سے بیٹھ جائے کہ کالر آپ کا اب میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا پریس کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کالر کو رکھنا ہے اور ہلکا سا آپ نے اس کو پریس بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کالر بلکل ایزی طریقے سے بیٹھ گیا ہے تو یہ اس کا جو ہے پہننے کے بعد اس طرح سے لکھ آئے گی اسی دوران اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اور اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ایک کمنٹ کر کے آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ